ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاندر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمر تو اس سماعے ہم اپنے گاؤں سے بہت دور پہنچ چکے ہیں یعنی ہم اس سماعے آپ دیکھ سکتے ہیں اہنچان رہے ہوں گے یہاں کہاں پر پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ایجاج بھائی کی ڈیری فارم پر یعنی ایجیو بزنس آئیڈیا جو آپ دیکھتے ہیں چینل ان کے آنر صاحب جو ہیں ایجیو کی ڈیری فارم پر ہم پہنچ چکے ہیں تو ان سے ہم پوری بات کرائیں گے اور پورا پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے فارم کیسا ہے اس کے بعد ان سے پوری بات کریں گے کیسے یہاں تک پہنچیں اور کیسا اس سماعے چل رہا ہے پولٹی کو ہم سارا کچھ ان سے اے ٹو جیڈ جان کے رہی لیں گے سیڈ میں کتنا خرچ ہوا ہے خود کا فیڈ بنا کے کھلا رہے ہیں یا خرید کے کھلا رہے ہیں کون سا فیڈ کھلا رہے ہیں کتنا دور اس سماعے نکل رہا ہے کیا کیا سمسیاں آ رہی ہیں ڈیری فارم پر تو سارا کچھ اے ٹو جیڈ اس ویڈیو پر آئے گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا اور چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کریے گا بیل آئیکن جن پریس کر دیگا جیس سے آنے والی اسی طرح ویڈیو پر نوٹ کیسا آپ کے ملتر ہے کافی شاندار فارم بنایا ہوا ہے حالانکہ تھوڑی بہت جو بھی کمی رہی ہے وہ سر خود ہی مانتے ہیں اور یہ ملکنگ مسین بھی رکھی ہوئی ہے ان کی سارا کچھ پلاننگ سے ہوگا ہے اور بہت ہی بڑیہ فارم ہے اور آپ دیکھ شکتے ہیں یہاں پر اندر جانوروں کو یہ باندھ کر رکھتے ہیں کیونکہ ایریہ تھوڑا کم ہونے کی بجے سے اس طرح کی سمسیاں آ جاتے ہیں تو بہت ہی بڑیہ ہے اس سمجھ جب ہم پہنچے ہیں بہت ساف سترہ فارم دلہ ہوا ہے بلکل تو آپ دیکھ شکتے ہیں کوائلٹی وائز بہت بھی بڑیہ ہی پر ان کے پاس ہیں اور گائے بھی چھ ساتھ ہیں ان کے پاس بہت بڑیہ ہیں جو کی کوائلٹی وائز بہت اچھی ہیں جو کی سب سے پہلے اپنا پرچہ دے دیجئے حالانکہ آپ پرچہ کے محتاج نہیں ہیں دس سے پندہ لاکھ لوگ آپ کو سسکرائب کیے ہیں بس ایک آپ چارکتہ ہوتی ہے جو کی آپ بتا دیں بس اپنا پرچہ ہے نام پورا میرا نام اجاز احمد ہے اور آپ جو آج فارم پر کھڑے ہیں یہ جو ڈیری فارم سے ہی جانا جاتا ہے یہ بہار کے اروال ڈیشٹک میں اور بھیکھنپور دیوائی گاؤں میں ہے آج سے لگبھگ دو سے ڈہائی سال پہلے ہم لوگ فارمنگ شٹارٹ کیے تھے یہ فارم لگبھگ ایک سے ایک سو سال پہلے ہمارے گھر پہ ایک چھوٹا سا روم تھا لگبھگ تیس بھائی بیس کا ایک گھر تھا اس میں سے ہم نے اس فارم کو اسٹارٹ کیا لگبھگ اس فارم کو یہاں پہ لاکر سو سال ہوا ہے پچھلے سال جنوری فیرواری میں یہاں پہ کچھ کچھ گائیں آئی تھی اور اس کے بعد سے ابھی یہاں پہ سبھی گائیں یہاں پہ ہیں ٹوٹل ہمارے پاس سترہ اٹھرہ پسو ہیں بچے وغیر ہم اکاؤنٹ کرنے کے بعد ہم خود اپنا فارم کو اپنے بچیاں خود تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہیں اور دودھنگ پہ کام کر رہے ہیں ہمارے چینل پہ باقی تو سب دیکھتے رہتے ہیں تو ابھی کتنی ملکنگ میں ہیں گائیں ابھی اس سمائے سات گائے ہیں جس میں سے چھ گائے ملکنگ پہ ہیں ایک گائے طویعت خراب ہونے کے وجہ سے دودھ کم دی رہے ہیں اور بریڈنگ کے لیے اپنے پاس اس سمائے کتنی بچڑی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یہاں پہ دکھ رہا ہے اور چار وہاں پہ ہے چار چار آٹھ ہو گیا اور ایک یہ نو یہ تو بلکل لگ بک تیار ہیں جی بلکل یہ دو بچڑی ہو سکتا ہے یہ کنفرم تو اس کے بلیک وائٹ وائٹ بلیک کے بغرد بلیک والی جرسی بریڈ کا جو ہے یہ لگ بک چار مہینے کی پیگنٹ ہو چکی ہے کیوں کہ ہم نے بھی دیکھا تھا اس کا کنفرم نہیں ہوا ہے ہم لوگوں نے چیک نہیں کر آیا ہے یہ کنفرم کالی ہے کونسی کالی کالی جرسی کنفرم یہ دونوں ہیٹ میں آئی بھی ہے لیکن فلی ہیٹ میں نہیں آنے کی وجہ سے انسیمشن نہیں کیا ہے اور باقی بچڑی بچڑی لگ بھگ 7 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ اور 3-4 مہینہ 40-116 جو کہ یہ سیتل کا بچچہ ہے اور یہاں پہ رانی بچڑی ہے جو ہم لوگ نام دیئے تھے یہ بچڑی ہے تو اس کو بھی انسیمشن کروا چکے ہیں ہم لوگ اور وہاں پہ پیچھے جو گایا دیکھ پا رہے ہیں اس میں سے دو گایا اس میں سے بھی انسیمشن ہو چکا ہے کنفرمہ بھی لیکن اس میں سے بھی کوئی ٹریننٹ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے تو اب اتنے دنوں سے آپ فارم چلا رہے ہیں بہت اچھا آپ کو پاس آنبہ ہوئے ہیں بہت سارے آپ نے ڈیری فارم بھی گھومے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی دو سمسیاں ہیں کوئی ایسی فارمر جو فیل ہوتے ہیں سب سے بڑی کیونکہ لوگ باگ کیبل ہائی فائی باتیں کرتے ہیں اور پاس ہونے کی اور منافع لاکھوں کروڑوں وہ باتیں تو بہت ہو گئیں بہت سے چینل پر دیکھ لیں لیکن آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دو ایسی جو فیل ہوتے ہیں فارمر دو ایسی کوئی بجائے آپ بتائیں سب سے پہلا وجہ ہے تو جانکاری کا ابھاؤں سب سے پہلا جس میں دیکھی دیکھا آپ لوگ کر لیتے ہیں فارم کر لیتے ہیں یوٹیوب کو دیکھ کر ہم نے بھی کیا ہے یہ فارم بھوم کر اور یوٹیوب کو دیکھ کر یوٹیوب چینل چلانے کا سوچ کر ہم نے اپنا فارم کیا تھا لیکن یہ ہمارا سب سے بڑا پلان غلط تھا کیونکہ ایسا ہونا چاہیے نہیں کیونکہ اس میں کچھ دین کا ٹریننگ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک بیسک جانکاری دوا کا یعنی کہ آپ جیسے انٹیوائٹک ہے کم سے کم پراتھ میں کوپ چار بلکل ملونیکس پلس دوا ہے مگلوڈائن ہے اور بھی بہت ساری انجیکشن جو کی اب آپ کو جانکاری ہوئی ہے پہلے سے نہیں تھی اتنا چھوٹا موٹا دوا یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر فیبر ہے کھا نہیں رہی ہے کیوں نہیں کھا رہی ہے اس کو کیا دینا چاہیے ایک سو چھ بکھا رہے ہیں تو کیا دینا چاہیے ایک سو پانچ یا ایک سو چھ بکھا رہے ہیں تو کیا دینا چاہیے یہ بہت بیسک جانکاری یا تو نیوٹریشن کہو یا پھر ان کا میڈیشن بیسک جانکاری بہت ایمپورٹنٹ ہے کوئی بھی فارم کرنا چاہتا ہے تو اتنا چھوٹا سا ٹریننگ تین مہینے کا چار مہینے کا دو مہینے کا ضرور لے لیں اگر اس کے انڈر میں کوئی فارم ہے اگر کوئی ماما ہے بھائی ہے کوئی چاچا ہے اس سے فون پہ بات کر کے فارم کرنا چاہتا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا پرابلم آئے گا ہر ایک چیز وہ پوچھنا نہیں پسند کرے گا تو یہ ہی بتائیں گے سب سے فرسٹ یہاں پہ فیل ہو رہا ہے کسان فیل ہوتا ہے دوسرا ایک چیز اور فیل ہونے کا قارن سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ شروعات جب ڈیری فارم کرتے ہیں تو دو گائے چار گائے لاتے ہیں تو شروعات میں تیس روپے بھی دودھ بیچتے ہیں تو بینیفٹ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس دس گائے لے کر آتے ہیں سولہ لیٹر کے حساب سے اگر ایک سو ساٹھ لیٹر دودھ ہو رہا ہے یہ تو شروعاتی فیج ہے اس میں آپ کو فائدہ نہ جارا آئے گا تیس روپے بھی بیچیے گا تو بینیفٹ ہوگا اور کھا پی لے گی لیکن جو حساب سے فیڈ کا بہت زیادہ مہینہ ہی ہو رہا ہے دودھ کا ریٹ ابھی اس ٹیم نہیں ہے اور ابھی تو بہت کسانوں کا ہر بورا ہے جس کا سب سے بڑا وجہ ہے لمپیسکن جسی جا گیا ہے جو اتنا بڑا بیماری آیا ہے بہت سارے جگہ پہ آفواہ فیلا بھی ہے اور لوگ بھی ایسا بیماری کو دیکھتے ہیں دودھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے پریشانی آ رہی ہے تو سب سے فرسٹ وجہ تو جو جانکاری کا بہت جانکاری جو تریننگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوسرا دودھ کا دام نہیں ملنے بہت سارے لوگ فیل ہو رہے ہیں جنہوں نے فارم بند بھی کر دیا اور بہت سارے لوگ بند کر دیں گے اگر اسی طرح دودھ کا ریٹ چلتا رہا ہے جیسے میرا ہی فارم دیکھ لیجئے میرا فارم کے اب میں ابھی بہت ہی دودھ کم ہے ہم لوگ بچیاں تیار جرور کر رہے ہیں تو آپ کا انویسٹمنٹ تو بچیاں میں جا رہا ہے خیر لیکن دودھ کا ریٹ بہت کم ہے اس میں آپ آج مورننگ دس بہت تک لگ بھگ آپ آئے ہوں گے میں نہیں رہت تھا فارم پر ایک چلی میری طویعت صحیح نہیں تھی لیکن یہاں پر آپ دیکھے ہوں گے محنت کرتا ہے انسان اگر محنت کا پیسہ جوڑیں گے تو بلکل نہیں نہیں کیسے بھی نہیں نکلے گا کیونکہ فیڈ کا ریٹ اپنے ہاں آج کی سمائے میں کیا ہے فیڈ کیا ریٹ ایک چلی ہے بڑیاں فیڈ نہیں مل پاتا ہے نہیں ملنے کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے آگل بگل بے خپت کم ہے تو اس وجہ سے لوگ مانگاتے نہیں ہیں ہاں ہاں تو ہم لوگ ابھی چوکر خل اور منرل بائی پاس منرل بائی پاس منرل بائی پاس فیڈ بائی پاس فیڈ کل ملا کے اپنا فیڈ بنا کے اپنے کل ملا کے اپنے ساتھ سے چلا رہے ہیں نورمل سی اپنے بس دہاتی بھاسم گھر کا فیڈ کھلا رہا ہے جو ہے اپنے پاس وہ کھلا رہا ہے دودھ کا ریٹ آپ کی ہاں بلکل کیا ایک جاکٹ مل رہا ہے دودھ کا ریٹ لگ بھگ 29 31 32 33 34 یہی دودھ کا ریٹ مل رہا ہے ابھی ہمارا بکین گائے بکین منس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری سبھی گائے پچھلے سال کی بیائی ہوئی ہے دسمبر یہ کچھ اور دو گائے جیسے کہ یہاں پہ شیطل کو دیکھ پا رہا ہے یہ گائے اور ایک وہاں پہ رانی بچے جو ہے یہ دونوں گائے جو ہے مارچ کے ٹیم میں بیائی تھی اس کا ہی دودھ مارچ سے لگ بھگ 6 سات میں نے اس کو بھی بیائ کر ہوا ہے اس میں سے تھوڑا فیٹ جادہ آ جا رہا ہے فیٹ جادہ پرانے بیائی بھگری بولتے ہیں ہمارے یہاں یو پی میں باکڑی بولتے ہیں باکڑی 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 کے بجے سے اس کا تھوڑا مہنگا لگ رہا ہو اور سب کا ملاک کل ملاک 31 جا رہا ہے کبھی کبھی چار جیرو چار پانچ کا فیٹ آ رہا ہے جو بھی اور زیادہ ہونا چاہیے تھا جو بھی کسی طرح چلایا جا رہا ہے